الحمدللہ جب سے میں نے یہ پڑا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھا ہے تو میں نے بھی گندم کی روٹی چھوڑ دی صرف سنن سمجھ گئے اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا جب مجھے منوپاس شروع ہوا 50 years میں تو میں نے فیل کیا کہ میرا جسم بھاری ہونا شروع ہو رہا ہے لیکن جب قدرتی طور پر میں اس وقت جو کی روٹی شروع کرتی تھی میں نے دیکھا کہ جس وقت تک میں نے گندم کی روٹی کھائی تو میں بلکی ہوتی جا رہی تھی جس دن سے جو کی روٹی کھانا شروع کی خود بخود جسم جو ہے وہ مناسب ہونا شروع گیا وہ پھولا پن جو ہے وہ ختم ہو گیا بغیر کسی علاج کے بغیر کسی دوا کے اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جیسے سرکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سالہ نہیں صرف سالہ نہیں نہیں اس میں اور بھی بے شمار فائد ہیں اس وقت ان سب چیزوں پر ریسرچ ہو چکی ہے سائنس نے بہت ریسرچ کی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت زبردست کالٹیز رکھتا ہے کسی بھی انفیکشن کا بہت اچھا علاج ہے جیسے پاؤں کے نیلز نیلز میں جیسے انگروئنگز جو انفیکشن ہو جاتے ہیں اور ایسے پس اور پھوڑے جن کو ٹھیک کرنا کسی بھی انٹی بارٹک سے ممکن نہیں ہوتا تو اس کو اگر آپ سرکے کی پٹی لگا دیں تو انفیکشن دو سے تین مرتبہ کے استعمال سے وہ ریمو ہو جاتا ہے وہ ناخن ایک دم سے اس کی سویلنگ اتر جاتی ورموں کے لیے بہت اچھا ہے میدے کے اندر السر ہیں آنتوں میں سویلنگ ہے السر ہے السریشن ہے ٹاکسنز ہیں جیسے کچن کا جو ڈرین ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں جب کبھی ہم گوشت ہوتے ہیں یا کوئی سالن والے برطن ہے چکنائی دھولتی ہے آستہ آستہ وہ بلوک ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہمارا بھی جو سسٹم ہے کھانے پینے کا جب ہم رنگ برنگی چیزیں کبھی تلی بھی چیز کھاتے ہیں پر سے تھنڈا جوس پی رہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سا تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس بے احتیاطی سے ہمارے بھی بعض اوقات آپ دیکھیں قبض ہو جاتی ہے اندر سے بلوکیج ہونے لگتی ہے اور پھر بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ فنگس ہو گئی آتا ہے یا بہت سے چیزیں جو میں اندر جا کے جم جاتی ہیں اس سے اوبیسٹی بھی شروع ہو جاتی ہے اس سے اور بھی کئی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا حل سرکے کے اندر موجود ہیں آپ اپنے ٹاکسنز کو ریموو کرنے کے لیے ابھی تو امیرکا میں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے جرمنی میں یکے میں کہ سرکہ جو ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بڑی اچھی دوا ہے